موسیقی دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھا جا رہا ہے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ سچی اور صحیح خبریں آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کا ایشو بلکل الگ ہے ویسٹ ایشیا سے ذرا الگ ہٹ کے چونکہ دنیا میں اور بھی بہت سے واقعات ہو رہے ہیں بھارت اور امریکہ کی دوستی کے چرچے لگاتار ہو رہے ہیں ابھی پچھلے مہینے بھارت اور امریکہ کے دیفنس منسٹر اور فورن منسٹرز کی دلی میں ملاقاتیں ہوئی تھیں تعلقات اچھے رکھنے بڑھانے کے قسمیں کھائی گئی تھیں لیکن اسی بیچ میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ امریکہ میں ایک یہ کہا جا رہا ہے الزام یہ ہے امریکہ کا کہ وہاں ایک خالستان کو سپورٹ کرنے والے ایک نیتہ پر قاتل کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس میں بھارت شامل ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے بھارت اور کینیڈا کے بیچ کے تعلقات خراب ہونے کی خبریں آپ نے سنی ہوں گی اس وقت ہردیب سنگھ نجر ان کے قتل کے لیے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھارت پر الزام لگایا تھا کیا کچھ ہے یہ خالستان کا معاملہ یہ امریکہ اور کینیڈا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ایجنسیوں نے کچھ نیا کچھ پلان رچا ہے کیا یہ بھارت میں جو پنجاب میں اکثریت شکھوں کی ہے جو رہتے ہیں کیا انہیں کوئی ٹارگٹ کرنے کی تیاری ہے کیا دوہزار چوبیس الیکشن سے پہلے کوئی ماحول بنانے کی تیاری ہے آخر کیا کچھ ہے جو یہ سرکار ہماری پرائم منسٹر نرندر مودی کی سرکار ہے وہ کیا چاہتی ہے اور ویدیشوں میں آخر کیا کچھ ہو رہا ہے کتنی سچائی ہے کتنا اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے اس سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص مہمان ہے سردار دیا سنگھ جی جو پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا پیس میشن کے اور اب سے پہلے خالستان والے معاملے میں کافی ڈیٹیل سے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے سردار دیا سنگھ جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت کیا اس کے لئے شکریہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تازہ کیا معاملہ ہے امریکہ اور بھارت کے بیچ میں آخر دوستی کے جو قسمیں کھائی جا رہی تھی اس بیچ میں یہ خالستان والا معاملہ کیسے آ گیا میں نے کازمی جی ابھی پریس کانفرنس کی تھی جالندر میں ابھی پچھلے ہفتے تو وہاں یہ بات اٹھی تھی ہمارے سامنے ہمارا یہ کہنا صدا سے راہ ہے کہ جو نجر والا معاملہ ہوا اس پر سرکار نے پہلے تو چپی سا دی پھر اپنے ڈھنگ سے کوئی بات کی آج یہ نیا مسئلہ کوئی ایسی اخوار نہیں جس میں یہ مسئلہ آج نہ اٹھا ہر ٹی وی چینل نے چاہے تھوڑے سے اور چاہے بڑے طریقے سے اپنے ڈھنگ سے اس کو پیش کیا پر سوال تو اس بات کا ہے کہ وہ پندرہ ہزار جو ہے وہ کس کو دیئے گئے وہ سی این اور سی ون کی جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کون ہے اس میں تو چار شیٹ داکل ہو گئی ہے اب نیا یالے ہوں کو اس میں کیا کرتا ہے نیچر والے کیس میں تو کلیریٹی زیادہ اس لیے نہیں تھی کہ پوری طرح صاف سترا ہم نے نہیں آیا تھا ابھی شک و صبح میں بات کی جا رہی تھی کہ ہمیں شک ہے ہمیں سپورٹ کریں ہمیں اس میں ساتھ دیں پر اس میں تو چار شیٹ میں ایمریکہ نے پورے کا پورا ہی کھلاسہ کر کے رکھ دیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں پننو کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ جو پریشر ہو کہ پنجاب میں کوئی خالستان کی آواز اٹھی ہو اس کے کہنے سے کیونکہ جو پنجاب سے باہر گئے ہیں آپ ان لوگوں کو تھوڑی دیر سمجھنے کی ضرورت ہے انیس سو چراسی کے بعد سکھ بچے جیسے تھے ان کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو پکڑ کر پولیس ان سے ان کے پیرنٹ سے پیسہ لیتی تھی پھر ان کو چھوڑ دیتی تھی ایسے حالات بنے ہوئے تھے تو لوگوں نے سوچا یہ بچے یہاں ہمارے نہیں ٹھیک تھاک رہ سکتے تو ان بچوں کو ہم باہر بھیجیں اب وہ بچے باہر چلے گئے اب باہر جا کر وہ آنا تو واپس چاہتے ہیں جب سرکار کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو سکھ مسئلہ پنجاب میں تھا اب وہ سلو ڈاؤن ہو گیا اور اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی لوگ اپنے ڈنگ سے رہتے ہیں کیونکہ سکھوں کا اس میں کوئی کارن بھی نہیں تھا تو چاہیے تو سرکار کو یہ تھا کہ جو بچے ہمارے باہر چلے گئے ہیں ان کو واپس آکے پنجاب میں ری سیٹل کر دیتے تاکہ وہ اپنے آرام سے اپنی زندگی کو جیتے جب خالستان کا ہم نے بار بار کہا ہے کہ خالستان کا کوئی ایشو نہ کبھی تھا نہ کسی نے ڈیمانڈ کی نہ کوئی بات ہے یہ جو باہر بات اٹھتی ہے یہ کون اٹھواتا ہے اور کون ایجنسیز ہیں جو ان کو باہر کتنی ہوا دیتی ہیں اور وہ جا کے سارے کام ہوتے ہیں اس کے دو کارن ہمارے سامنے مجھے نظر آیا ایک کارن تو یہ تھا کہ جو بچے یہاں سے گئے ان کو وہاں نہ تو سرویس ملی نہ ان کو سسٹم ملا کچھ لوگ ایسلم میں ہی اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں تو وہ جو دکھ درد ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا نکلتا ہے سب سے بڑا اچھا کام تو یہ ہوتا کہ ان کو سرکار اگر موڈی سرکار سکھوں کے پرتی اتنی ہی سمرپن سمجھتی ہے کہ اتنا ان کے ساتھ ان کا سمن ہے اور اتنا ان کو پیار کرتی ہے تو اب تک تو ان بچوں کو واپس بھارت میں لے آتے اور ان کو سیریس ریسائٹل کر دیتے تو وہ آواز نہ اٹھتی اب یہ کیونکہ آواز اٹھے گی آواز ہی ہی اٹھتی کہ نیجر کا پیسے معاملہ آ گیا نیجر بھی وہاں کا سیٹیزن تھا کینیڈا کا اب یہ پننو جو ہے اس کے پاس دو سیٹیزن شیپ ہیں ایک امریکہ کی بھی ہے ایک کینیڈا کی بھی ہے اس حالات میں جب یہ سارا سسٹم ہارے سامنے آیا تو اس پہ کیا کیا جائے اور یہ جو چار شیٹ ہے جس میں ترہ سی لاکھ کی بات کی جارہی ہے کس میں وہاں کوئی ایجنسی کی جارہی ہے کہیں کسی کا نام سامنے آ رہا ہے جو گجرات میں جس کے خلاف ہوا کیسز لگے ہوئے ہیں جس کا نام نکل بتایا جارہا ہے تو یہ ساری چیزیں اٹھ کر آ گئی ہیں اب بھارت سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سکھوں کو ٹارگٹ کرنے کا یہ دوسرا راستہ کھل جائے اور سکھ ہی ٹارگٹ ہو جائیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سکھ ٹارگٹ کرنے کا یہ جو دوزار چوبیس کا چناو ہے اس کا بہت ایمپیکٹ شاید سکھوں کو ہی ٹارگٹ کر کے اور یہ لام بندی پھر پیدا کی جائے تو یہ تو بھارت سرکار کو دکھانا پڑے گا اور امریکہ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو تاکہ سچا ہی سامنے آئے اور ساری سچا ہی سامنے آ کے لوگوں کے سامنے یہ پیش ہو انیا تھا یہ جو چنتن بڑا ہے اور جو حالات بن رہے ہیں اور پنجاب میں بھی جو حالات اس سمیہ جو پنجاب کی سرکار ہے وہ کہ سرکار نام کی چیز نہیں ہے وہاں تو لوگوں کے الگ الگ بھی ہو آ رہے ہیں کہیں کہیں سسٹینیبل نہیں ہیں ادھر پانی کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے ادھر کئی اور مسئلے اٹھ گئے ہیں شومنی گردوارہ پرابندہ کمیٹی کے اپنے ہی کے اتار چڑھاؤ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اس حالات میں مجھے یہ چنتہ ہے کہ کہیں لوگ جب بھٹکاؤں میں ہوتا ہے جب لیڈرشپ نہیں ہوتی اور لیڈرشپ کوئش ہو جاتی ہے تو اس حالات میں کیا بنے گا یہ چنتہ کا بھی شئے یعنی آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر بھارت سرکار صحیح فیصلے نہ لے تو نئی نسلیں جو نئی عمر کے بچے ہیں سکھ فیملیوں میں سکھوں میں پنجاب میں یا ویدیشوں میں وہ خالستان کی مانگ کر سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہے پبلک کی طرف سے آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ قدرتی بات ہے جو آپ نے بات کہی ہے بلکل صحیح کہی ہے کہ چنتہ اس بات کی لگی ہے میں ابھی پنجاب میں تین چار دن لگا کر آیا کہنا ہے کہ جو پنجاب کے حالات اس سمیں بن رہے ہیں ایک تو سرکار جو ہم سوچتے تھے کہ شاید اس عام آدمی پارٹی کی سرکار میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ جس کو باہر سے فنڈنگ بہت ہوئی تھی دوزار سترہ میں اگر وہاں پنجاب کا الیکشن دیکھیں تو وہاں ان کی فنڈنگ بہت ہوئی تھی اس فنڈنگ کے نتیجے بھی ہمارے سامنے آئے اور یہ چیزیں جو اب ان کو لگتا تھا کہ عام آدمی پارٹی آئے گی تو ہماری بات کرے گی اب وہ کیونکہ عام آدمی پارٹی پہلے ہی آر ایس ایس کے ساتھ ہی ہے کیونکہ آر ایس ایس کے کارڑی آم آدمی پارٹی پنجاب میں آئی ہے تو وہ جو توکھلا تھا وہ جو برہم تھا لوگوں کا سکھوں کا وہ بھی ٹوٹ گیا اب اس یہ بھی ان کی بات نہیں کر پا رہی شومنی کردوارہ پربندہ کمیٹی میں پرکاشنگ بادل کے جانے کے بعد وہاں حالات جو ہیں لیڈرشپ کویش ہو گئی پرکاشنگ بادل آر ایس ایس کے ساتھ گھٹن تھا ان کے ساتھ سمبند تھے وہ بھی ٹوٹ گئے اب راستہ کون سا بچا تو مجھے چنتہ اس بات کی ہے کہ یہ جو نجر کا پہلے کانڈ سامنے آیا اب یہ نیا کانڈ جو پنجو والا کانڈ ہے یہ تو شکر ہے کہ ابھی اس کے اوپر یہ دکھایا گیا ہے کہ ابھی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوئی اور وہ پکڑا گیا اب جو پکڑا گیا ہے وہ کون پکڑا گیا ہے تو اس کا فیصلہ تو بھارت سرکار کو امریکہ کے ساتھ سیدھے سور پر سیدھا لے کر ان سے بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ پنجاب میں یہ برہم کی ستیتی پیدا کرے گا اور آپ سی ٹکڑاؤ کے کارن بنیں گے کیونکہ سکھوں کے اندر یہ آئے گا کہ شاید جو باہر سکھ بیٹا ہے اس کو یہ مارا جا رہا ہے کسی ڈنگ سے مارا جا رہا ہے اور سارا آروپ سکھوں کے من میں یہ آئے گا کہ سارا آروپ بھارت کی ایجنسی ہیں جس ڈنگ سے یہ پیش کیا گیا ہے اور جس ڈنگ سے یہ اکھباروں میں اور سامچار پتروں میں آیا ہے تو اسے سکھوں میں ایک برہم کی ستیتی تو پیدا ہوئی گئی سکھوں میں برہم کی ستیتی پیدا ہو گئی اب یہ بتائیے کہ آپ نے دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ عام آدمی پارٹی کو حکومت میں لانے میں آر ایس ایس کا بڑا رول ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ شریعہ گردوارہ پروندک کمیٹی جو ہے اس میں پرکاش سنگھ بادل جو آر ایس ایس کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے بعد میں ایک بڑا کنفیوزن ہے تو یہ کیا جس طرح سے مسلمانوں کی جو ارگنیزیشنز ہیں چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا کچھ اور ہو وہاں بھی آر ایس ایس کی مرضی کے لوگ بیٹھے ہیں یا آر ایس ایس سے تالمیل بنا کر کے کیا سکھوں میں بھی اس قسم کا کام آر ایس ایس کر رہی ہے کیا نہیں اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا میں نے بار بار کہا ہے کہ پرکاش سنگھ بادل کی گلتیوں کا نتیجہ بلیو سٹار آپریشن سکھوں نے بھگتا اگر بلیو سٹار آپریشن نہ ہوتا تو یہ چالی سال کا اتحاص ہے یہ سامنے نہ آتا ہے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوتے تو پرکاش سنگھ بادل کی وہ حالات جو میں نے بار بار لکھا ہے کہ اندرہ گاندی بلیو سٹار آپریشن نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے جہدار گرچن سنگھ ٹوڑا اور جوتی بسو کے ساتھ بات بھی کی اور وہ چاہتی تھی کہ میرا سکھوں کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے اور میں اس حالات سے نہ نکل آؤں اور اڈوانی نے اپنی کتاب میں یہ صافی کر دیا کہ بلیو سٹار آپریشن اندرہ گاندی نہیں کرنا چاہتی تھی ہم نے اس کے اوپر پریشر بنایا اس کا ہی نتیجہ نکلا میں نے اس بار بھی پریس کلب میں جالندر میں یہ پریس کو میٹ کرتے ہوئے بات کہی کہ اڈوانی جی کی کتاب کوئی غلط کتاب نہیں ہے اس نے سچ بولا ہے اور اس سچ میں انہوں نے صاف کہا کہ جیسے ریلوے سٹیشن دربار صاحب کا موڈل تھا امری سر ریلوے سٹیشن پر ہربنسلال خنہ نے اس کو توڑا اس کے بعد ایک ریلی نکلی 1984 میں جس میں کہا گیا بیڈی سیگڑ پیئیں گے شاک سے جیئیں گے تیسرا یہ ہوا کہ اس کے بعد بلیو سٹار تو قدرتی جیسے حالات ہی بنا دیا جائیں جس کی بات اڈوانی نے اپنی کتاب مائی کنٹری مائی لائی بھی پیش بھی کیا ہے تو اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا سوال تو تھا کہ نہ تو کانگریس اندرہ گاندھی کو ڈیفینڈ کر سکی اور نہ ہی سکھوں کے من میں یہ بات آئی بلکہ سکھوں کے من میں وہی بات آگئی جو کانگریس کے خلاف وہاں کھڑا کیا گیا مسودہ کھڑا کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ رسس نے پہلا جو ہے وہ سکھوں پر اور دوسرا جو ٹارگیٹ ہے وہ مسلم ہو گیا آج سکھ اور مسلم پوری طرح کوئیش ہو گئی لیڈرشپ رہی نہیں اور اس نان لیڈرشپ رہنے سے جو حالات آج کے بنے ہیں آج تو لیڈرشپ نام کی کوئی چیز وہاں رہی نہیں نہ تو سکھوں کی لیڈرشپ رہی نہ ہی کوئی اور نہ سرکار اپنے طور پر بھگوانت مان کے آنے سے کوئی بھگوانت مان کی سرکار وہ سرکار نہیں دے سکی جو سکھوں کو دے سکتی تھی یا سکھوں سے بات کر سکتی تھی آج تو کسان اندورن پھر سے کھڑا ہو گیا پنجاب میں تو ایسے حالات میں جب لیڈرشپ نہ ہو اور سامنے کوئی سامنے راستہ نظر نہ آئے اور یہ ساتھ میں جو کینیڈا اور امریکہ سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں تو اس کا پرواؤ سکھوں پر کیا جائے گا یہ چنتہ کا مشہ ہے یہ چنتہ کا مشہ ہے لیکن ایک بات بتائیے کہ یہ آخر میں یہ نیتہ جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز یہ جوانی میں تو کرتے ہیں وہ جس سے ان کو سرکاروں میں جگہ مل جائے اور بڑھاپے میں کتاب لکھ کر کے سچائی بتا دیتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہو یہ وہی تو ہیں جو راتھیاترہ لے کر کے نکلے تھے مسلمانوں کا قتل عام بھی کرانے کا انتظام کیا تھا یہ وہی تو ہیں جو سرکار کا حصہ بنے اور یہ وہی رس ایس کے ہیں جنہوں نے یہ بات بتا دی کہ یہ سکھوں کے خلاف جو بلو سٹار آپریشن تھا اس میں رس ایس نے دباؤ ڈالا آخر ایسے لوگوں سے کیسے دیش کا پیچھا چھٹے ہیں کہ جو اپنی کرسی کے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور بعد میں آخر میں شریف بننے کے لیے ایسی کتابیں لکھ کر کے پھر آگے آنے والوں کے لیے پریشانی کھڑی کریں گے کیا ہے یہ میں نے بار بار کہا کہ کانگریس کے خلاف رامنو لویا آئے پر نہ رامنو لویا نے ہی رس ایس کو کھڑا کر دیا انیس سو سٹھ سٹھ میں جو سرکار بنیں تو کانگریس کا ویرود کرتے کرتے رس ایس کو ہی اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہی پکا کر دیا جس آر ایس ایس کے خلاف لوگ کھڑے تھے انیس سو سر سٹھ میں کانگریس کو ہی انہوں نے سرمور بنا دیا جے پی اندولن ہوا تو وہ ہی آر ایس ایس کے نام پر کھڑا ہو گیا بلو سٹار اوپریشن ہوا تو اس میں بھی آر ایس ایس سے کوئی نکار نہیں ہو تو میں نے بتائی دیا بالا صاحب دیورس نے جب اندرا گاندی کے سامنے سمرپن کرتے ہوئے بتا دیا کہ ہم ٹونٹی پوائنٹ پروگرام پر کام کریں گے نتیجہ نکلا ترکمان گیٹ سنجے گاندی کو آگے کر کے ترکمان گیٹ کروا دیا وہ آپ کوئی نہیں بولا ہوگا تو میرا یہ کہنا ہے کہ آج سکھ اور مسلم بلکل الینیٹیڈ ہو گیا الگ تھلک پڑ گیا اس کی کوئی لیڈرشپ نہیں گئی جو تھوڑی بہت لیڈرشپ آتی ہے وہ بھکاؤ ہو جاتی ہے وہ ان کے آگے سمرپن کر دیتی ہے آج کل جو ایڈی اور یہ جو مسئلے ہمارے سامنے نئے آ رہے ہیں اس سے ہر آدمی گھبرا رہا ہے کہ کہیں ایسے حالات ہمارے اوپر کوئی بھی عام آدمی جو اپنے پریوار کی زندگی جینا چاہتا ہے وہ ان پچڑوں میں سے آوائیڈ ہو جاتا ہے تو لیڈرشپ کہاں کھڑی ہوگی لیڈرشپ ابھی جیسے امرت پال آیا نتیجہ ہوا ڈیبروگرڈ کا اس کو کون لے کر آیا وہ دوبائی سے آیا دوبائی سے آ کے یہاں خالصہ وحیر کے نام سے کیا ہوا اور اس کے بعد امیڈیٹلی اس کو اٹھا کے ڈیبروگرڈ بھیج دیا تو جو یہ حالات بن رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مسلم ٹارگٹ ہوا تھا اب سکھ دوبارہ سے مجھے چنتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب مسلم تو ٹارگٹ مسلم تو اپنی جگہ دیکھ بیٹا ہے اب شاید سکھوں میں جو تھوڑی بہت رہتی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر کے ان کو بھی دوزار چوہ بیس تک نال انڈ وائیڈ کر دیا جائے ان کو بھی ٹوٹل ایلینیٹ کر دیا جائے ٹوٹل الگ دھلگ کر دیا جائے تاکہ لیڈرشپ ہمارے خلاف اٹھنا سکے اور مجھے سرزار حکم سنگھ کی اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتا مجھے وہ سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جب تک ہندو اور سکھ اور مسلمان اس دیش کا حصہ ہیں اس دیش کو ہندو راشتر نہیں بنایا جا سکتا پر اب آر ایس ایس نے پیچھلے پچاس سال میں اور یہ جو سوہ ورس اس کا جان آ رہا ہے اس سوہ ورس نے اس نے یہ صد کر دیا کہ یہ ہندو راشتر ہے چاہے کہنے کو اس کو ہم بھارت کہیں گے پر ہوگا یہ ہندو راشتر چپڑاسی سے لے کر پریزیڈنٹ تک اور پنچ سے لے کر راشتر پتی تک یہ حالات بن گئے ہیں تو اس حالات میں نکلیں ایک ایسے ابھی راجستان اور یہ کہ جناب ہمارے سامنے ہوئے ہیں ان میں کتنے مسلمانوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہوگا بی جے پی نے جو بی جے پی ہے اور سکھوں کو کتنے کو دیا ہوگا مجھے تو شیلہ دکشت یہ بات ایک یاد آتی ہے کہ شیلہ دکشت نے کہا کہ دلی میں میں چھے سکھوں کو ٹکٹ دیتی ہوں چھے میں سے میں نے کبھی نہ ٹائٹل اور نہ سجن کمار کو منج پر نہیں آنے دیا اور میں چار آدمی اور پانچ آدمیوں کو جتا کے لاتی ہوں دو کو کم سے کم منسٹر بناتی ہوں میرے مقابلے میں بی جے پی والے بارہ ٹکٹ دیتے ہیں اور بارہ پر ہی اپنے آر ایس ایس وڑوں کو کہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دینا اور سارے کے سارے ہار کر آ جاتے ہیں ایک ہرچان سنگھ بلی کے بھینا کبھی کوئی الیکشن سکھ دلی میں بھی نہیں جیت سکا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اب ہردیب پوری کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہوا ہے یا لال سنگھ یہ جو اکبال سنگھ لال برا ہے یہ ایم ایل اے کا الیکشن بری طرح ہار کے آ گیا یہاں منیورٹی کمیشن کا چیئرمن بن گیا جن کے پاس آج ہیلیکوپٹر ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر کہاں سے آئی یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہو گئی تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس آلات میں اس سمیں لیڈرشپ کے جب قوم کی کسی بھی قوم کی لیڈرشپ کوئیس ہو جاتی ہے تو وہ قوم میں کھڑی نہیں ہو سکتی جو آپ نے صحیح کہا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی رسس کی طرح بڑھتی نظر آ رہی ہے تو اسی طرح سکھوں کا ہے تو اس آلات میں اور یہ جو امریکہ سے یا کینیڈا سے یا باقی اور فائیب کنٹریز نے اس بات کو جب کینیڈا نے یہ بات اٹھائی تھی تو فائیو آئیز جو ہیں امریکہ ہو آسٹریلیا ہو نیوزیلینڈ ہو انگلینڈ ہو اور کینیڈا ہو پانچوں کنٹریز فائیو آئیز ہیں ان سب نے یہ آواز اٹھائی تو تب بھی ہم آواز نہیں سنسکے کہ اب یہ چار شیٹ ہی سامنے آ گئی تو اس چار شیٹ میں جو حالات اکباروں نے پیش کی ہے وہ بہت دردناک ہیں وہ بہت دل کو گھورانے والے ہیں دل میں سہم پیدا کر دیتے ہیں کہ کیا یہ حالات بن گئے ہیں اور ہمارے سمبند جو ہیں امریکہ کے ساتھ کیا ہیں ایک طرف ہم امریکہ کے ساتھ بہت اچھے سمبند رکھیں دوسرے پاس دوسری طرف انہوں نے یہ الیگیشن پورے بھار سرکار کو ہی کٹ گرے میں کھڑا کر دیا ہے تو یہ تو بھار سرکار کو بتانا چاہیے کہ کس حالات میں ہم جانا چاہتے ہیں اچھا میں آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں حردیب سنگھ نجر اور گرپت ونسنگ پنن ان دونوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا یہ دونوں ایک ہی ارگنیزیشن کا حصہ ہیں سکھ فور جسٹس جو دوہزار انیس میں وہاں پر بنی ہے تو یہ سکھ فور جسٹس خالستان کو الگ سکھوں کے لیے ایک الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی مانگ کرنے کے سپورٹ میں یہ بنی ہے تو کیا یہ پنجاب میں جو سکھ باقی ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی کنسنٹ کوئی سہمتی کوئی رضا مندی کہیں سے کوئی شرکت کہیں کوئی کانٹیکٹ ایسا کچھ نہیں ہے کیا آپ نے یہ بات صحیح اٹھا دی یہ جو سکھ فور جسٹس اٹھا ہے اور یہ جو باہر پننو جس کی بات کر رہا ہے جب پنجاب میں اگر کوئی خالستان کہیں بنے گا تو پنجاب میں بنے گا اور یہ دوہزار انیس میں بنی ہے جب مہدی جی دوسری بار الیکشن جیت کے آئے ہیں میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف ہندو ہردہ سمراد کی باتیں چل رہی تھی دوسرے طرف یہ پننو کی جو خالستان والا ایشو بات لوگ بار بار کہتے ہیں اور آج پنجاب میں کیا حالت ہے کہ پنجاب میں پرواسی جو ہے وہ زیادہ ان کی بستی ہو گئی ہے پنجاب میں جو سکھ ہے وہ تو باہر چلا گیا کیونکہ ان کے بچے جب روز پکڑے جاتے تھے کسی سے پانچ لاک پولیس مانگتی تھی کسی سے دس لاک پولیس مانگتی تھی لوگوں نے کہا کہ اپنے کم سے کم بچے تو بچا لیں وہ جس ڈنگ سے بھی گئے باہر گئے کسی کو اسلام لے لیا کسی نے کسی ڈنگ سے لے لیا آج وہ باہر چلے گئے وہ دوخی ہیں اگر سرکار یہ فیل کرتی ہے کہ جب مقدمہ نہ تو پنجاب کے خلاف کوئی مقدمہ یہاں ریجسٹرڈ ہے نہ ہی نجر کے خلاف کوئی یہاں مقدمہ نجر ہے یا تو کوئی مقدمہ نہیں خلاف ہو رہا تھا آخر گئے تو یہی سے ہیں نا آخر ان کے پاسپورٹ بنے ان کے ویزا بنے انہوں نے دونوں نے اپنی ناغرکتہ وہاں لی سیٹیزنشپ ان کے پاس تھی نجر کے پاس بھی تھی اور پنجو کے پاس دو سیٹیزنشپ ہیں امریکہ کی بھی ہے اور کینیڈا کی بھی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کا نام لے کر یا ان لوگوں کو کون اکسارہ ہے جس سے بھارت کے اندر سکھوں کے سکھوں کو ٹیس پہنچتی ہے جب سکھ تو کہیں خالستان کا ڈیمانڈ کبھی ایون بھندرہ والے کے سمیہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ خالستان کی ڈیمانڈ تو بھندرہ والے نہیں کی تھی اور بھندرہ والے کو بھی ایک بھیکتی کو جب دو اکالی دل تھا اگر پولیٹیکل بھنگ تھا تو اکالی دل تھا اگر کانسٹیچوشن کمیٹی سکھوں کی تھی تو شومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی تھی تو ایک بھیکتی کو اتنا اوپر کھڑا کر دیا میں نے اس دن بھی اکھباروں کو کہا سممہ چار پتروں کے جو پریس والے آئے تھے کورسپانڈنٹ میں نے ان سے کہا کہ ایک بھیکتی کو یہاں تک کھڑا کر دیا اور کس نے کھڑا کیا جب شومنی کمیٹی ہے اکالی ڈل ہے تو ایک بھیکتی کو اتنا کیسے کھڑا اگر سارے اخبار اسی بھیکتی کے تفیرے گھومتے تھے اسی کے چوگرد کام کر رہے تھے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سرکار کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں کیسے آگے آگے یہ سیخ فار جسٹس کیسے مانگ رہے ہیں کون مانگ رہا ہے کیا پنجاب سے کوئی بات اٹھی کبھی جب پنجاب سے کبھی بات اٹھی نہیں آپ تو بلکہ پنجاب میں وہ حالات پیدا کر رہے ہوں جو انیس سو سینت سینت آلیس میں جب بٹوارہ ہوا اور سکھ واپس آرہے تھے تو سکھوں ہو جائے تو ہم مانگ کہ آپ کی پولیسی ہوگی پر آج آپ نے جہاں سکھ اگر انہوں نے پنجابی صوبے کا کرن کیا کہ اس لیے تاکہ سکھوں کی کہیں نہ کہیں تو مجورٹی رہے ان کے پاس شومنی گردوارہ پروند کمیٹی بھی وہاں تھی ان کے پاس کوئی طاقت تھی وہ کہہ سکتے تھے آج آپ نے اس کو بھی سمیٹ کے عام آدمی پارٹی کو وہاں لے کر آئی جن لوگوں سے اس نے پیسہ اکٹھا باہر سے کیا یہ تو آم آدمی پارٹی کو بتانا چاہیے کہ کیجری وال کے بارے میں تو کئی چیزیں اس سمیں ہوا اٹھی کہ پیسہ کہاں بھرم جال میں سکھ فس گیا کہ نکلے کیسے اور ادھر لیڈرشپ کو ہے جس قوم کی میں بار بار کہتا ہوں قوم کی لیڈرشپ کو اسٹیبلش ہونے دینا چاہیے قوم کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے جو اس قوم کو ریپریزنٹ کر سکے اپنی طرف سے پیدا کی لیڈرشپ بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی تو یہ میرا مان ہے تو اس حالات سے پنجاب گزر رہا ہے اور سکھ بھی گزر رہا ہے اور پنجاب سے جو باہر سکھ بیٹھا ہے ان حالات کو سننے کے بعد اس نے پہلے بڑی مشکل سے اپنے سسٹم کو اسٹیبلش ہوگی اور یہ ڈرہ ہوا جو قوم ہوتی ہے وہ بہت تکلیف دے ہوتی اچھا یہ ڈر اور خوف کی بات جو آپ نے کی مسلمان تو اس ڈر کے شاید آگے کی حالت میں پہنچ چکا ہے سکھوں کے ساتھ یہ اب بہرحال اس قسم کے حالات بن رہے ہیں اور کئی واقعات آپ نے بتائے لیکن ابھی آپ پنجاب ہو کر کی آئے ہیں بہت سے لوگوں سے آپ نے جو سوچنے سمجھنے والے غور کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہردیب سنگھ نجر اور گروہ پتون سنگھ پنون اور عمرت پال جیسے لوگوں کو 2019 میں ہماری سرکار نے ہی کوئی ایسی سیچویشن بنانے کے لیے تو نہیں کھڑا کر دیا ایسی کہیں کوئی سوچ تو نہیں ہے یہ بالکل آپ کی بات صحیح یہ اور یہ چنتہ کا بھی کیونکہ عمرت پال دوبائی میں رہتا تھا اس کا کوئی سمبت نہیں آکے لال گلے تک پہنچ کیسے لال گلے تک آیا اور کیسے لال گلے سے باہر نکل گیا جو حالات بنے اب تو جو سرسہ والی بات اٹھی جو وہاں جو سرسہ کے بارے میں جو کینیڈا سے جو وہاں سے ڈرگ کا جو ڈرگ کا جو وہ ہے ایک بہت بڑا جو ڈرگ کام کرتا دھندہ کرتا ہے وہ جگن جگن دیپ ہے کیا نام ہے اس کا نام اٹھا اس کے نام اس کے ساتھ منجندر سرسہ کا نام اٹھ گیا اس کے ساتھ کسی منطری کے بیٹے کا نام اٹھ گیا تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے تھا کہ بہت اور یہ پرچار بھی ایسا کر رہے تھے جو وہ لوگ ہیں جو ملیٹنسی کے ساتھ رہے ہیں ان کے گھر پر بھی کیجری وال جا کے رہا ایسی آوازیں بھی ہم اس کی کنفرم دیشن تو نہیں کر سکتے جب یہ میں جب وہاں گیا اور میں نے ان کے بارے میں کہا اور تا یہ کہا جار تھا اردہ پنجاب اور سکھ سارے ڈرگ اسٹ ہو گئے ہیں سارے ڈھندہ بھی ڈرگ کا کرتے ہیں اردہ پنجاب میں سکھ کو ڈرگ اسٹ دکھا دیا سکھ کو نشے کا دکھا دیا تو مجھے بستہ میں چنتہ لگی کہ نہ شومی گردوارہ کے لیے اپنے پنجاب دکھایا سکھ کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے وہاں یہ دکھایا کہ گرگر میں ڈرگ پھیلی ہوئی ہے میں نے کہا کہ پنجاب کی ہے وہ تین کروڑ میں سے دو کروڑ لوگ مانتے کہ سکھ ہیں دو کروڑ میں سے جو امرت داری ہے وہ ڈرگ صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ چاہے نجر کا معاملہ کھڑا ہوا کینیڈا سے اور سرکار کی سرکار اس کے لیے کھڑی ہو گئی اب امریکہ کی سرکار اس کے لیے کھڑی ہو گئی اب تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بائیڈن جب جون میں یہاں آیا تو بائیڈن بھی ہمارے ماننی پرزان منتری جی سے بات کر گیا تو اس کا مطلب ہمارے پرزان منتری ماننی پرزان منتری جی کو بھی بتا اس بات کا تو یہ حالات ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا حالات بنے اور اس پر سکھوں پر اس کا کیا امپیکٹ بنے گا یہ چنتہ کا بھی شہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اس کو ایسا ڈھیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دوبارہ سے وہ حالات پیدا نہ جائیں جس میں سے بڑی مشکل سے ہم باہر نکلیں اچھا آخر میں سکھوں کے لیے خاص طور پر سکھ نوجوانوں کے لیے اور عام ہندوستانیوں کے لیے کوئی خاص بات آپ کہنا چاہیں کیا کریں کیا نہ کریں چونکہ سازش اگر لمبی ہے تو کہیں نہ کہیں تو یہ پھر اس کا پودہ بنے گا جو لگایا ہے بیج بویا ہے اس کا پودہ ضرور لانے کی کوشش کی جائے گی کیسے بچیں اس سازش سے اگر کہیں سے کوئی بیٹھ کے سازش کر رہے تھے میرا کیول اور کیول یہ کہنا کہ سکھ جو ہے وہ مسلمان اور ہندو کے بیچ میں کڑی کا کام کرتا ہے یہ گروہوں کے سامنے میں سامنے بھی میں نے دیکھا مغل سلطنت کے سامنے بھی میں نے دیکھا اور اتحاس کے وہ پننے ہمارے سامنے ہیں ماردن جی سنگ کا راج جو پنجاب کا راج تھا خالصہ راج سرکار تھی اس سامنے بھی ہم نے دیکھا اور ازادی کی لڑائی جب لڑی گئی سیکھ مسلم اور ہندو نے اکٹے ہو کر گاندی کے نیتر میں لڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو پھر سے یہ بات سمجھنے چاہیئے کہ ہمارا دیش یہ سب کا دیش ہمارا سانجا دیش ہے ہم سب اس کے حق دار ہیں کیا آئیں اور اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو سکے جیسے میں نے راجستان کے اس چناؤ میں جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہندو اور مسلمان کے بیچ کا ٹکراؤ نہ بن جائے شکر ہے کہ یہ ٹکراؤ نہیں بن سکا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی حالات پیدا کرنے چاہیے تاکہ دوہزار چوبیس کا جو نام بھی ہندو بن جائے تو یہ ہندو کے چپیرے جو بن جاتا ہے وہ ہمیں خطرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اپیل کرتا ہوں کہ آؤ مل کر بیٹھیں سمباد کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ دیش ہم سب کا سکھ بھی اتنے شہری ہیں مسلم بھی اتنے شہری ہیں اور بار بار یہ سی اے کا نام اٹھا کر اور این ارسی کی بات اٹھا کر اور کسی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اگر ٹارگٹ ہوں گے جیسے اب ٹارگٹ سکھ ہو رہا ہے یہ ٹارگٹ کرنا بند کرنا چاہیے ہی ہمارا سب کا دیش ہے اور ہم سب کو مل کر رہنا ہے یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں سردار دیاسنگ جی آپ نے بہت ہی سچی بات کہی لیکن ایک عجیب مشکل میں دیش گزر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے سرکار میں بنے رہنا یا الیکشن گیتنا ہی اگر پارٹیوں کا مقصد ہو جائے تو پھر دیش ہتھ پیچھے رہ جاتا ہے یہ بہت ہی افسوس ناک بات ہے اور ایسے حالات ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ صرف چناؤ جیتنے کے لیے پارٹیاں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں خاص طور پر جو بی جے پی اس کا حال تو جو کچھ ہے ہم نے دیکھا کہ کسی بھی طرح سے پردان منطری سے لے کر کے اور نیچے تک صرف اور صرف الیکشن جیتنے کی بات کرتے ہیں نہ کہ دیش کی بھلائی کی جب اسی کروڑ لوگوں کو فری اناج دینے پر فخر کیا جانے لگے سرکار کے ذریعے تو اس ملک کی ترقی کون کرے گا کون سی سرکار کرے گی یہ بہت شرم کی بات ہے اور میں ایک بات آپ کے بیچ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ موڈی جی کی سرکار کے بارے میں جو مرنال پانڈے نے دو زار تیرہ میں کہا تھا کہ ایک ایسے وقتی کی ضرور تھی جو سوچھل ہو کر ان کے ایجنڈے کو لاغو کر سکے موڈی جی نے پوری طرح سے اس ایجنڈے کو لاغو کیا ہے اگر گول والکر نے یہ کہا کہ کیول دو یا تین شاوکار ہونے چاہیے جن کے پاس پوری پری سب پتی دیش کی ان کے پاس پرسنٹ جن کو یہ لاغو آرتی کہہ رہے ہیں وہ سب جو ہیں وہ بکھاری ہو جانے چاہیے جو ان کی دیعہ پر اپنی روٹی پانی کا گزارہ کر سکیں آج یہ اسی کروڑ کی جو بات کر رہے ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کی لیڈرشپ ہی ختم ہو جائے گی کسی سماج کی لیڈرشپ نہیں رہے گی وہ کوئی ویرود کری نہیں سکے گا تو آپ سات جنم تک بھی سرکار چلا سکتے ہیں سرکار میں بیٹے رہ سکتے ہیں آج حالات آج یہ لیٹمس ٹیسٹ اگر دوزار چوبیس کا ہے تو دوزار ہندو کا ہے کیونکہ یہ چناب جو دوزار چوبیس میں ہوگا یہ ہندو بنام ہندو ہوگا سکھ اور مسلمان اس سمیں ٹوٹل ہے وہ ووٹ دے دیں تب کوئی فرق نہیں پڑے گا سوال ہندو کو سوچ نا ہے کہ کیا وہ اس دیش کو گاندی کا بھارت بنانا چاہتی یا ہندو راستر جو رس کے من میں ہیں وہ ہندو راستر بنانا چاہتے یہ سوال دوزار چوبیس کا چناو جو ہے وہ عام چناو نہیں ہے وہ یہ چیک کرے گا کہ دیش کدھر جائے گا مجھے چنتہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم اٹھ رہی ہیں اور میں نے یہ پنجاب میں پریس میں بات کرتے ہوئے کہ اگر اب اس تیتی کو نہ سنبھال گیا تو یہ دیش کا چودہ کنٹریز میں ہوا ہوگا یہاں جو حالات بن رہے یہ اس سے بھی خطرناک ہیں اس سے ہمیں بتنا چاہیے آج بھی ہمیں موقع ہے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے اس قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ دیش ہم سب کا ہے اور اس بات کو لے کر چلنا چاہیے کہ یہ دیش ہمارا بھی ہے ہم سب اس کے مالک ہیں اور ہم اس کے لیے سٹینڈ کرنا چاہیے یہ جو راستہ آج بن رہا آیا جیسے پرنو آیا نجر آیا اور بھی کئی معاملے آئیں گے یہاں بھی ایسے معاملے اٹھیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تارگٹ کرنا بند کر دیں کسی کے نام سے ووٹ لینا بند کر دیں ہندو مسلم سی کسائی کے نام سے ووٹ لینا بند کر یہ تخلیف کے بھوک اور پیاس جو ہے دیش میں جو بھوک جو ہنگری جو ہمارے انڈیکس ہیں اس کو دیان دینا چاہیے کہ لوگ آرام سے دیں سب کو روٹی روزی اور سب ملے تاکہ زندگی آرام سے کرے ہم سب بھارتی ہونے کا مان پرابت کریں یہی راستہ اور کوئی راستہ جی آپ نے بلکل صحیح کہا اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو آر ایس ایس اکھند بھارت کا نعرہ لگاتی ہے اگر وہی دیش کو کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے سازش میں شامل ہو جائے جس طرح کہ نفرت کی بنیاد پر ملک میں سیاست کرنے کا انہوں نے چلن چلایا ہے تو اس سے دیش کا نقصان ہی نہیں ہوگا دیش کا اکھند بھارت جب یہاں کے لوگوں کو نہیں پورا کر سکے جب پاکستان اکھند بھارت میں تو پاکستان بھی ہوگا افغانستان بھی ہوگا لنکا بھی ہوگی ملیشیا بھی ہوگا سارے برما بھی ہوگا سارے لوگ ہوں گے تو پھر یہ کیا کرنا چاہیں گے ان کو آپ ہی نہیں پتا یہ کبھی ان کا کام ہے راج سطح کرنا اور گولوالکر کی بات کو سامنے رکھ یہ حالات پیدا کرنا تاکہ اسی پرسنٹ پاپولیشن اس دیش کی بکاری بن جائے اور یہ راستہ بہت خطرناک یہ دردناک راستہ ہے اسے ہمیں دور ہٹنا چاہیے یعنی بکاری بناؤ پانچ کلو اناج دو اور ووٹ لیتے رہو تاکہ سرکار سے باہر ہی نہ جانا پڑے سرکار میں باقی رہے یہ ایک بڑی سازش ہے بہت شکریہ بہت بہت کر بہت آپ نے اچھا ٹائم دیا میں اور ہمیں امید ہے کہ سبھی کے ذہنوں میں وہ سوالات جو تھے ان کو کافی حد تک صاف ہو گئے ہوں گے اور یہ جو سازش ہیں انٹرنیشنل لیول پر کر پنجاب کے سکھوں کو کرنے کا کی جو سازش ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا بہت آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں